لومہ صلی اللہ محمد محمد سبر شبیر کے سجدے سے زفریاب ہوا سبر شبیر کے سجدے سے زفریاب ہوا اس علمان سے چند الفاظ آپ کی نظر کہ کریے جامیں اُبھرنے لگا پھر گریہ شب پھر ملا آئذنے تکلم پہ یک جنب شلب پھر بڑھی تشنل بھی حدت خواہش کے سبب پھر دلو دیدک ہے چشمیں خوصر کی طلب اور آگہی غازہ رخصار سہر مانگتی ہے زندگی وقت سے جبریل کا پر مانگتی ہے اور آنکھ میں پھر سے دمکنے لگے علماس و گوھر لہو افلاق پہ بجھنے لگے تاروں کے شرر موج در موج کھولے پھر سے حوادث کے بھمر خانہ فکر نے آغاز کی آغاز میں سفر دستے احساس تظلمت کی نا چھوٹ گئی کہہ کشام بن کے دھنک مثل کماں ٹوٹ گئی کہہ کشام بن کے دھنک مثل کماں ٹوٹ گئی پھر سے رکھنے لگی تاریخ کے چہرے سنکاب کھل گئی ذہن میں دیکھے ہوئے ماضی کی کتاب حرف در حرف بہلنے لگے تعبیر سخاب گردش وقت نے ترتیب دیا یوم حساب پرچمے عدل بسد رنگیا نہ کھلنے لگا ایک ایک عشق سر نوک میجاں تلنے لگا ظلم کی دوب نے سنلا دیا جذبوں کے گلاب حبز کی زدم پگھلنے لگے بخشش کے صحاب چاگیار سائے ہستی پہ شکاوت کا عذاب پڑ گئی مان مہو میرے خیالات کی آپ وقت جب خیر کی تعظیم قدر بھول گیا خود تراشیدہ سلیبوں پہ بشر جھول گیا شہر در شہر مچی کہر سلاتین کی دھون سہن گلشن پہ مسلط ہوئی خود باد سمون ظلمت جہل کی حیبت سے پڑے زرد علوم لشکر جبر نے پامال کیا حسن نجون جبر کا شور بڑھا جب حدر سبائی سے کھل گئی گرہ جنوں سبر کی انگڑائی سے سبر سرمایہ دل سبر مناجات زمیر سبر خوش بھوکی طرح پھول کے سینے میں اسیر سبر سہرہ سے گزرتے ہوئے بادل کا سفیر سبر سکرات کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکھیر سبر آئیوان سلاتین میں کہاں ملتا ہے سبر کا بھول سر نوک سینہ کلتا ہے سبر غربت میں صدا طولت سکلین اساس سبر فرمان یقین سبر نگہدار قیاس سبر قرآن بلب سبر ہے تفسیر شناس سبر نبیوں کی قبعہ سبر امامت کا لباس سبر نبیوں کی قبعہ سبر امامت کا لباس اور سبر صدیوں کی ریاضت کا سمر بنتا ہے سبر بے چین دعاوں کا اثر بنتا ہے سبر آدم کا مقدر کبھی حابیل مزاج سبر انسان کی مشکت کو فرشتوں کا خراج سبر امامت کا قیدی ہے نبابند رواج سبر مظلوم کے ماتے پیٹل فتح کا تاج سبر مظلوم کے ماتے پیٹل فتح کا تاج ظلم جب سینہ گیتی میں دھڑک اٹھتا ہے سبر شبنم کے قلیجے میں بھڑک اٹھتا ہے سبر یاکوب کا شہرہ کبھی یوسف کی جبین سبر مریم کا تقدس کبھی عیسیٰ کا یقین سبر کی مصند اعزاز سرِ عرشِ بھرین سبر ہے خاتمِ انگشتِ سلیمہ کا نگین سبر کی طبعہ سین جب بھی مچل جاتی ہے شولگی نار کی گلزار میں ڈل جاتی ہے سبر موزور ہماؤں کی ہتھیلی پہ چراؤ سبر مہتاب کے سینے میں دمکتا ہوا داؤ سبر تشکیق کے جنگل میں تیقن کا سراؤ سبر کلیوں کا تکلم کبھی خوشبو کا دماؤ سبر ہر جور اس ستم خود سے بھلا دیتا ہے سبر دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہے سبر دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہے سبر پیوند زمین ہے کبھی افلاق شکار سبر زنجیر کی شورش کبھی زندہ کا فشار سبر الہام کی مندل کبھی آیت کا وکار سبر حکمت کا خزانہ کبھی بخشش کا حسار سبر حکمت کا خزانہ کبھی بخشش کا حسار ہاتھ میں جب بھی صحابت کا عالم لیتا ہے سبر مجرم کو ولایت کی صند دیتا ہے جزبہ نوک بیعظم براہیم ہے سبر وحدت فکر کے احساس کی تعظیم ہے سبر عظمت ارتسماوات کی تجسیم ہے سبر چشمہ کسر خمخانہ تصنیم ہے سبر سبر کے عظم مسلسل سے جو ٹکراتے ہیں مطلق الحکم شہن شاہ بھی مٹ جاتے ہیں سبر کونین کے چہرے کے لیے زینت و زین سبر میار نظر دولت جان رہا ہوتے ہیں سبر خیبر کجری فاتح صد بدر ہنین سبر کردار نبی صبر علمدار حسین سہن تاریخ میں جب خاک پکھر جاتی ہے کربلا سبر کی میراج نظر آتی ہے کربلا سجدہ گزاروں کے تقدس کی زمین کربلا حسن رخِ ارش مولا کی امین کربلا حق کا بدن نقشہ پھر دو سے بھرین کربلا عدل کا تستور مودت کی جبین کربلا عبیورا دستر سے جبر سے ہے کربلا روکش خرشید صدا صبر سے ہے جب بڑا سوے گریبان بشر ظلم کا ہاتھ سلزل آنے لگا جب قسر شریعت کا ثبات کھور اس بھید کو اے غربتِ آشور کی رات بول اے دینِ پیمبر کی عبد رنگ حیات تر جلتے ہوئے ہونٹوں پہ کوئی نام آیا جز حسین ابن علی کون ترے کام آیا جز حسین ابن علی کون کہانی کس کی آج تک ہو نہ سکی بات پرانی کس کی دجلہِ وقت نے اپنائی روانی کس کی موج کو سر سے ملی تشنا دہانی کس کی رشکرِ ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے سوکِ مقتل میں دو عالم کو جگایا کس نے وہ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا ناز جس نے افشا کیا انسان کی توقیر کا راز جس کا ہر زخم ہے سرمایہ تقدیرِ حجاز جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز گرم جھونکوں سے جو احوالِ سبا پوچھتا ہے زیرِ خنجر بھی جو خالق کی رضا پوچھتا ہے لخت دل فاطمہ ظہرہ قبع مظلوم حسین بارشِ ظلم میں تنہا میرا معصوم حسین پیاس میں قطرہِ دریا سے بھی محروم حسین مربطِ دینِ پیمبر ترہ مقصوم حسین جس نے شادا اب چمن پل میں اجڑتے دیکھا جس نے چپ رہ کے عزیزوں کو بچھڑتے دیکھا بندہِ ربِ دو عالم و خدا بندِ حصول سمرہِ قلبِ پیمبر دلِ شہوارِ بطول نکہتِ آیتِ تطہیرِ گلستانِ رسول کہے کشان جس کے لیے دامنِ احساس کی دول زندگی جس کی محبت سے لبھاتی ہے مجھے حیبتِ موت پہ اب تک ہنسی آتی ہے مجھے مجھے شبنم بھی ہے شولوں پہ شراربار بھی ہے دولتِ فکر بھی ہے اسمتِ کردار بھی ہے مجھے تخلیق بھی تخلیق کمی آر بھی ہے کاشفِ کنزِ خفی صاحبِ اسرار بھی ہے وہ جو مقتل میں بھی جسموں کی گراہ کھولتا ہے نوکِ نیزہ پہ بھی قرآن کی طرح بولتا ہے وہ حسین ابن علی پیکر تحسین جمال لاح تقدیر دو علم پہ اتحری کا مال جس کا حرکت رائے کون دجلہ احساس و غیال جست دیکھا نہ گیا دین پیمبر کا زوال نقشہ ہے جس کا عمل وقت کے آئینے میں لشکرِ ظلم کا دل ڈوب گیا سینے میں وہ حسین ابن علی زندہ تابندہ حسین تابد اپنے حصولوں میں وفاہندہ حسین اپنے زخموں کی شواؤں سے وہ رکشندہ حسین حق کی تجسیم و نبیوں کا نمائندہ حسین وہ جمعی صاحب کے ہر لفظ کی تجدید بھی ہے جس کی مقروض نبوت بھی ہے توحید بھی ہے عظمتِ ابن علی دین کے دستور سے پوچھ فخرِ موسیٰ کی تجلی کا فصمتور سے پوچھ رفعتِ نوکِ سنا دیدہِ منصور سے پوچھ صبرِ شبیر کبھی سجدہِ آشور سے پوچھ عصرِ آشور کے کرنے جو کبھی پوٹتی ہیں آنکھ کے ساتھ دلو جان کی رگیں ٹوٹتی ہیں ایک ایک کر کے بچھڑتے تھے جب انصارِ حسین حاصرہ کوئی ضعیفی کا کوئی روح کا جین یہ جمال آشور کم سن تو ادھر رہتے ہیں ہچکیاں وہ کسی بچی کے کسی ماں کے وہ بین زندگی درد سے بستی دہتر جیسی تھی عصرِ آشور قیامت کی سہر جیسی تھی سو گئے جب سب یہ صحاب سرِ دشتِ بھلا اکبر و قاسم و عباس ہوئے شہب فدہ کھو گئے یون محمد علی اسغر بھی چلا آئے مقتل میں حسین ابن علی بحرِ وفا شکر کرتے پیس جدہ کبھی جاتے تھے سوہ خیمہ کبھی بڑھتے کبھی رک جاتے تھے مقتل شہ کی زمین خون ستر ہو کے رہی زندگی اپنے ہی سینے کی سپر ہو کے رہی نوک نیزہ کی بلندی تھی کسر ہو کے رہی ظلم کے عبر چھٹے دین کی سہر ہو کے رہی جبر کا نام و نشان بھولا ہوا خواب ہوا سبر شبیر کے سجدے سے زفریہ